جنگل میں تمام جانور خوش و خورم جندگی گزار رہے تھے کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا اس جنگل میں ہرن اور ہرنی کا جوڑا بھی دیتا تھا جن کا ایک پیارا سا منہ سا بچہ بھی تھا ایک دن میں تینوں ایک کٹھے گھاس کھا رہے تھے کہ ایک چیتے پر ان کی نظر پڑی جو ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے گدر گیا گھاس چر لینے کے بعد ہرن اور ہرنی آرام کرنے لگے اور بچہ اپنی مستی میں مگن اچھل کود میں مصروف ہو گیا کچھ تیرے بعد توتوں کے شور مچانے پر ہرنی کیاں کھوئی تو دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ وہاں سے غائب ہے ماں موجود توتوں اور مرغ کے بتانے پر معلوم ہوا کہ ان کے بچے کو چیتا لے گیا ہے اپنی پریشانی کے ہلکے لیے بیچارے ہرن اور ہرنی جنگل کے بادشاہ شہر کے پاس گئے جانوروں کی موجودگی میں شہر نے ہرن سے پوچھا تمہارا بچے کو لے جانے والا کون تھا ہرن مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بچے کو چیتا اٹھا لے گیا ہے جس کے گواہ وہاں موجود توتے اور مرغ ہیں شہر نے ہرن کی بات سننے کے بعد ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا کہ سب جانور جانتے ہیں کہ چیتا میرے خاندان سے ہے لیکن اسے اپنے کیے کی صدا ملے گی اس کے بعد شہر نے حکم دیا کہ جنگل کے تمام جانور ہاتھی کی سربرائی میں کیتے کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیں پیارے بچوں ہمیں سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور ہر کام میں انصاف یعنی جو جس کا حق ہے اسے دینا ضروری ہے چاہے اس کی وجہ سے ہمیں خود کو نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو مانو فیضان مدینہ جون دوہزار انیس صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد